ہلو دوستوں گوڑی ایبننگ میں راجیب عبستی ہے ہمارے یوٹیوب چینل میک لرننگ یور پیسن میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بھارت کے اتحاس کو جانو ہمارا اتحاس کی اس سیریز میں ابھی تک ہم آپ کے لیے تین ویڈیو لا چکے ہیں اور یہ بہت ایمپورٹنٹ سیریز ہے کیونکہ اکیڈمک اور کمپٹیشن دونوں ہی پرپچ کے لیے پرپچ سے اس کو تیار کیا جارہا ہے اور جو بھی چھاتر یا پڑی چھارتی آر او اے آر او یو پی ایسی ٹیپل ایسی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ لابدائک ہے اور ساتھ میں ہم آپ کو ویڈیو میں ساتھ ہی ساتھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس کوششن ساری چیزیں آپ کو حال کے حال بتاتے چلے جا رہے ہیں تو اب ویڈیو آپ اوش ایک بار ویڈیو کو اوش دیکھیں تاکہ آپ کو لگے اگر اس میں کوئی کمی دیکھ رہی ہے تو آپ کمنٹ میں نشجد لکھ کر کے دیجئے گا میں اس کو سوظہر کرنے کی کوشش کروں گا جیسے کی ابھی آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے ہم نے تین ویڈیو بنائے سب سے پہلا جو بیڈیو تھا ہمارا سب سے جو پہلا بیڈیو تھا اتحاس کو جاننے کے سادھا نیوم سروت وہاں پر آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اتحاس کو جاننے کے لیے پورا تتو پورا تتو کے بعد ساہتک سروت بھی آپ کو بتایا تھا ساہتک سروت میں تین طرح کے ہوتے ہیں دھارمک ساہت دھرمیتر ساہت اور پورا تتویک سوٹر میں کیا ہوتا ہے سکھے ابلے کی سوارک پورا اس کے بعد آپ کو پاسانکالیں دیکھئے منوسکی آوست شکتہ کے انسار یہاں پر ہم نے کیا کیا منوسکی جیسے ہی جیسے آوست شکتہ بنتی گئی اسی پرکار پورا پاسانکال کو بھی بھی بھیجت کیا گیا تین واگ میں تو پہلا بھاگ تھا آکھے تک پھر دوسرا تھا سنگراک اور تیسرا جو بھاگ تھا وہ تھا اتھ پا رکھت تو یعنی کی پورا پاسانکال آدھے پاسانکال ایوہم نو پاسانکال اسی پرکار سے اب ہم نے پچھلے ویڈیو میں چرچہ کی تھی آپ سے ہر سنسکرت کی سبتہ بسٹو کی سبتہ ہیں ان کی بھی سنچپ جانکاری دیتی آپ کو جیسے کی آپ کو ایراک میسو پوٹامیاں کی سبتہ ایراک کی سبتہ کو میسو پوٹامیاں کی سبتہ کہتے ہیں چین کی سبتہ کریٹ کی سبتہ مصر کی سبتہ اور ان سبھی سبتہوں کے پرمک باتیں جیسے کی آپ نے دیکھا تھا ہمارے بھارت میں ہڑپا سبتہ یہ ہڑپا سنسکرت یہ ہڑپا سبتہ بات ایک ہی ہے چونکہ اس کا دوسرا نام سندو سبتہ ہے کیونکہ یہ سب ندی خاتی سبتہ ہیں اب اس ویڈیو میں آپ سے چرچہ کریں گے جو آپ کو پتہ ہونا جائیے ہماری جو سبتہ ہے وہ پچیس سو بیسی سے پندرہ سو بیس بیسی تک تھی اب ہم پندرہ سو سے یہ سب ایسا سے پور سامچ اللہ پندرہ سو سے چھے سو بیسی یعنی کی پندرہ سو سے چھے سو بیسی یہ اُلٹا کرم چلتا ہے یہاں پر کہ ایسا سے پندرہ سو سال پہلے سے لے کر کے چھے سو سال پور تک کے اتحاس کے بارے میں جانیں گے اور اس یگ کو ویڈک کال کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہی جو ویڈک کال ہے اس کی بھی سیستہ ہے اور اس میں بہت ادھک پرسن سب ہی جانتے ہوں گے ہمارے جو پیچھارتی ہیں کی اس چیپٹر سے ادھکتم پرسن پوچھے جاتے ہیں اور ہم ہم لوگ اس کو آسان سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں سیریز کو دیکھتے رہیے گا اور آگے بھی بہت اچھا اچھا ہمارا سولہ سو سال کے آدھ دیتی ہاسک وطمان اتحاس تک ہم آپ کو لے کر چلیں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے بہت بہت دھنیواز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹائٹل پر کیا لکھا ہوا ہے بیدک کال بیدک کال میں یہاں پر ٹائمنگ بھی دی گئی ہے پندرہ سو سے چھے سو اسی پور یعنی پندرہ سو اسی پور تک کا سمجھ ہو تھا ہمارا سبتہ ندی گھاٹی سبتہ کا سمجھ تھا اور اس کے بارے میں بھی کوئی لکھے تبلیغ نہیں پرات دو جیسے بتایا گیا تھا سندھ سبتہ میں جو کیلہ کارلے بھی پرابت ہوئی ہے وہ اس کا آج بھی ادھیان نہیں کیا جا سکتا ہے اسی کاران اس سمجھ کو آدھ باسنار کال آدھ اتحاسی کال میں ہی اس کا ورڈن کیا جاتا ہے اب بات آتی ہے بیدک کال دیکھیں بیدک کال کا جب جکر ہوتا ہے تو آریوں کا جکر تو ہونا بہت آوشک ہے دیکھیں کیا تھا کی پسو صدیب ہمارے لئے اوپیوں کی رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بارے میں پسو کو پالنے کی بیوستہ کب سے چلی آ رہی ہے پرارمبک آر بھی پس پالتا ہے یہ سب جو آر آیا ہے نا یہ آر سبد ہی بیدک کال کا پرارمب پرمک انگ رہا ہے اور بیدک کال کے پرارمب ہی ان سے ہی مانا جاتا ہے دیکھیں اب کیا ہے کہ اس پر بھی کئی مطبیت رہے ہیں آری کون تھے کان سے آئے تھے دیکھیں پہلے تو آری کے بارے میں دیکھتے ہیں پرارمبک گیون بتایا جاتا ہے کہ آری تہاں سے آئے تھے ان کے بارے میں پہلے ہم چرچہ کر لیتے ہیں الگ الگ بدوانوں کے الگ الگ مت ہیں چونکہ بھارت اس سمیں بہت بھارت بھرس بہت بھی سال بھو بھاگ پھر تھا اب تو اس کے کئی بھاگ ہو چکے ہیں تو کچھ لوگ افغانستان سے پسچنے 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 طرف سے مانتے تھے اس کو اور کچھ لوگ سب سیندر پردیس کی طرف سے سب سیندر پردیس کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں چتر میں ہمارے پاس ایک مانچتر دیا گیا اور مانچتر آپ کو پڑھنے میں کم آرہا ہوگا لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پہ بھارت کا مانچتر ہے بھارت سے پیچھے گوش کا یہ چھتر افغانستان کا یہ پاکستان کا ادھر آپ کا چائنا ہے یہاں پہ بیچ میں چھوٹا سا طبت ہے اور اب ساگر ہے اب دیکھیں یہاں پر کیا دیا گیا ہے نیچے کیسے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں کیا رکھا ہے دچان چل یہ پانچ پردیس تھے اب ان پانچوں پر چھتروں کے بارے میں پہلے ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ابھی چرچہ کی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ بدوانوں کا مت ہے کہ سب سیندھ پردیس سے آرے آئے تھے دیکھیں آرے میں یہاں پر سب سیندھ کونسا پردیس ہے جو جمبھو کسمو یہ یہ پنجاب پران تک کا جو ایریا ہے یہ سب سیندھ کے نام سے جانا جاتا تھا کاراڑ کیا ہے یہاں پر سندھ راوی ساتھ بیاد ساتھ جیلم چناف ستلج اور سرسوٹی ستو اسمہ اردش ندی ہے تو یہ ساتھ ندیوں کا جو چھتر تھا اس کو سب سیندھ پ کہتے ہیں اگلا جو نام تھا بھرموورت اس طرح کے پرسن بہت پہنچے جاتے ہیں میں آپ کو ویڈیو بلے کے آؤں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون میں نے آپ کو ویڈیو بتائے تو یہاں اس میں پہنچے گئے اور کس پرچہ میں پہنچے گئے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دہر رکھے گا تو دلی کے جو آسپس کا چھتر تھا اس کا نام بھرموورت تھا اور بھرمریسی جو گنگا اور یمنا کے جو اپجاؤو دعاو کا چھتر تھا اس کو بھرمریسی میدان کہا جاتا تھا اب بات آتی آریاورت کی تو جیسے بھارت کا نام پہلے آریاورت بھی تھا تو ہمالے سے لے کر بندیا چل پرورت تک کا جو ایریا ہے اس کا کل پورا نام آریاورت کے نام سے تھا اب بندیا چل پروت سے نیچے اس کو دچھنا پت کہتے ہیں�� ہے جیسے کی آپ چھتر میں دیکھ رہے ہیں یہ جو بندیا چل پروت سے نیچے کا چھتر ہے اس کو ہم دچھنا پت کے نام سے جانبا اور اوپر کا جو ہے یہاں پر یہ سات ندیوں کا جو پردیس ہے یہ سب سینڈب کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہاں پر یہ اور پورا Community چھتر جو ہے یہ آریورت کے نام سے جانا جاتا ہے اس 국민 برہم رسی کون سا ہے گنگا اور یمنا کے بیچ کا جو ہے وہ برہم رسی میدان کہا جاتا ہے برہم ورت اور برہم رسی برہم ورت جو ہے دلی کے آسپاس کا میدان ہے اور سب سندب آپ کو پتا ہو گیا یہ سب ساتھ ندیوں کا اسطحان آریوں کے بارے میں پرارم میں آری ادھر ادھر گھومتے ترہتے تھے وہ کبیلوں میں رہتے تھے دھرم آری گھائے ویل گھوڑا آری پسوں کو پالتے تھے چارہ پانی تتہ اوبجاؤ بھومی کی تلاس میں ایک استان سے دوسرے استان تک جاتے رہتے تھے جہاں چارہ تتہ اوبجاؤ جو بھومی ملتی تھی وہیں بس جاتے تھے اسی پرکار آری سممو میں آئے اور نئے نئے استانوں پر چلتے گئے دیکھیں سممو میں رہنا یہ تو آپ کو پاسان کال نہیں بتا دیا تھا کہ بیٹی جو پاسان کال کا منوشی تھا وہ سممو میں رہنا پرارم کر دیا تھا اور جب نو پاسان میں آکے کرشی پرارم کی تو وہ آئے استان پر بھی بسنے لگا تھا اب یہاں پر ایک ہزار عیسہ پورک تک آری سندھو ستلج بیاس اور سرستی ندی کے کنارے پر بس گئے تھے یعنی سبت سیندہ پردیس میں آ کر کے بس گئیسا مانا جاتا ہے کہ ایک ہزار عیسہ پورک تک دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ جو بیدک کال ہے اس کو دو کالوں میں ماتا گیا ہے پور بیدک اور اتر بیدک یہاں پر ہم آپ کو چرچہ کریں گے آر شبیدہ کا پرشار یہاں پر آپ چتر دیکھ رہے ہیں اس پر دیا گیا ہے کہ جو بیدک کال تھا اس بیدک کال کو دو بھاگوں میں ماتا گیا ایک تو تھا رگ بیدک کال اور دوسرا تھا اتر بیدک کال پندرہ سو سے ایک ہزار یعنی کہ جو پانچ سو ورس کا جو سمیت تھا اس کو بیدک کال کے نام سے اس کے بعد جو آپ کا چھسو سی عیسوہ پور تک کریں گے یہ چار سو برس کا جو سمیتہ یہ آپ کا مانا جاتا ہے اتر بیدک کال کے بارے میں اب اتر بیدک میں اور رگ بیدک کال میں کیا انتر تھا اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے چلتے ہیں بید سبت پر آ کر کے پہلے تو بید ترہی کیا ہوتا ہے یہاں پر تین بید تھے کون سے رگوید یجوروید اور سام بید سب سے انتر میں ایک بید آتا تھا وہ تھا اتر بید تو بید ترہی اتر بید کو نکال دیجئے یہاں پر ایک پرسنوی آتا ہے پہلے تو بید کیا ہے دیکھیں بید سب سامان گیان کی بھاسہ میں بید سبت سنسکرت بھاسہ کی سبت وید سے بنا ہے اس کا ارث ہوتا ہے جھاننا بید کی سنکھیا چار ہے کون کون سے رگوید یجوروید سامبید اور انتر میں اتر بید رگوید سب سے پراشین بید ہے یا پرسن بہت جگہ پہنچا گیا ہے رگوید بیوین دیوتاوں کو سمبودت رگوید میں بیوین دیوتاوں کو سمبودت پراتنائیں ہیں جنہیں رچہ رچہ کہا جاتا ہے رچہ کس کو کہتے ہیں رگوید میں جو پراتنائیں دی گئی ہیں ان کو رچہ کہتے ہیں رگوید میں دس بھاگ ہیں ان بھاگوں کو مندل کہتے ہیں رگویت کے جو بھاگ ہیں وہ منڈل کہلاتے ہیں اگلا گایتری منت رگویت سے لیا گیا ہے یہ بھی بہت سامانی آنکر پرسن ہے کئی بار پہنچا گیا ہے گایتری منت کون سے بیت سے لیا گیا ہے تو رگویت سے ہی لیا گیا ہے جس کا آج بھی صبح افسروں پر گھروں میں اچھاڑ کیا جاتا ہے جانتے ہوں گے سبھی لوگ سامویت سامویت کو ساسے سامویت ساسے سنگیت سامویت بھارتی سماج میں سنگیت کا وید ہے اور اس میں سامویت سپت سور سارے گامہ پادہ نی کا ورلن ہے یزور وید میں یجیوں یج اور یج یجیوں تا اس سے کرنے والی کریاؤں کا ورلن ہے اور اتھرب میں تنتر منتر جادو ٹونے یہ چاروں ویدوں کا سنچت آپ کو سمجھا دیا گیا اور یہاں پر ایک یہ آپ کو منتر لکھا ہوا یا سبھی جو جانتے ہوں گے بھارت باسی تو ادھک تر جانتا ہی ہوگا اوم بھور بھوششوات شبیتر ورینیم بھرگو دیوشش دیمائی دیو جوئینا پرچجاد یہ کیا ہے یہ گایتری منتر ہے بہت وار پوچھا گیا ہے گایتری منتر کہاں سے لیا گیا ہے تو گایتری منتر ریکویڈ سے لیا گیا ہے اس میں دیا گیا ہے ہی ویس و نرماتا تمہارے پاپ ناسک جوتی پنج سے ہمارا دھار ہو تمہارے آلوک اس پرس سے ہماری بھدی صحیح دسامی سنچالت ہوتی رہے یہ گایتری منتر ہے اس کا ہندی کا عرص ہے اوم بھور بھوششوات شبیتر ورینیم بھرگو دیوشش دیمائی دیو جوئینا پرچجاد اب بات آتی ہے رگویڈ رگویڈ کی کتنے کال ہیں دو پرمک کال ہیں پہلا کال کون تھا رگویڈک کال اور دوسرا جو باد والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اتربیدک کال پندرہ سو سے ایک ہزار اور ایک ہزار سے چھ سو ایسا پورک تک کا اب آتے ہیں آریوں کے جن یہ جن سبد اس طرح کے پرس نے بہت ادھکوار پوچھے گئے ہیں اور ان میں ادھکتر لوگ اسمنجے سے پڑھ جاتے ہیں گلت کراتے ہیں دیکھیں کیا ہے جن سبد کہاں سے آیا ہے جن سبد بیدک کال سے آیا ہے اور یہ پور بیدک رگ بیدک کال کا ہی ہے آری کبیلوں میں رہتے تھے ان کبیلوں کا جو مکھیہ کبیلوں کا نام مکھیہ کے نام پر ہوتا تھا ان کبیلوں کو جن کہا جاتا تھا ویدوں میں ہمیں پرجن یدجن اور طروس جن بھرت جن جیسے کئی جنوں کا لیک ملتا ہے رگوید میں راجہ کو جن کا سوامی بتایا گیا کہتے ہیں جن رکچک یا جن نائک کیا کہتے تھے جن رکچک یا جن نائک تو جن کون ہوتے ہیں کبیلوں کے سوامی کا نام ہوتا ہے پر ایک لسٹ بڑی ہوئی ہے آپ کی دیکھیں اس میں لسٹ میں کیا ہے توڑا سا اس کو دھیان سے دیکھیں گے کنارے پر آ رہی ہے یہاں پر دیا گیا ہے کہ جیسے کل اور گرہ تو اس کا سوامی ہوتا تھا گرہ پتی یا کل پتی اب گرہ ملکر کے کئی گرہ ملکر کے بناتے تھے گرام تو گرام کا سوامی گرامڑی کہلاتا تھا اور کئی گاؤں ملکر کے بس وناتے تھے وش کا سوامی وشپت کہلاتا تھا اور کئی وش ملکر کے جن بناتے ہیں تو ان کا سوامی کہتا تھا راجا تو جن کیا ہے قبیلوں جو قبیلوں کا نام جن تھا ٹھیک ہے ایک جن میں کئی وش ہوتے تھے ان کے مخیہ کو وشپت کہا جاتا تھا اور کئی گرام ملکر کے وش بناتے تھے اور گراموں کے مکھیا کو گرامری کہتے تھے اور گرام کلیا گرہ میں بیواجت ہوتے تھے ایسے آج بھی کئی گرہوں ایک گاؤں میں پچاس سو یا دس گھرزنے ہوتے ہیں نا اسی پرکار سے تو گرہ کے مکھیا کو گرہ پتی یا گرہانری کلپ یا گرہ پتی کہتے ہیں کہا جاتا ہے اتر ویدک کال میں جب جن استھائی روپ سے کسی چھتر میں بس گئے تب جن یہاں پر ایک نیا سبدا آپ کو پرات ہوتا ہے جن پد اس سے اگلے ادھائے میں اگلے ویڈیو میں آپ کو جن پد کے بارے میں جو بھارت میں 16 ماہ جن پد تھے کیونکہ اب ہم پہنچ رہے ہیں 600 بی سی میں 600 بی سی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کے پاس بہت دھرم اور جین دھرم جب پرارمب ہوا تھا اس سمائے ہم جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر جن پد کی ویوستہ لاغو ہو گئی تھی تو پہتی بیدک کال میں جن کا پرموک راجہ راجہ کا پرموک کار جن کے لوگوں کی رکشہ کرنا تھا ید میں سینہ کا نیزت کرنا تھا پرارم میں راجہ کا چناؤ شوا دوارہ کیا جاتا تھا اتر بیدک کال میں راجہ کا پد ونسان اوقت ہو گیا دیکھ یہ پور بیدک کال میں چناؤ ہوتا تھا اور وہ چناؤ سوا کے دوارہ ہوتا تھا راجہ کا لیکن آگے جا کر کے اتر بیدک کال میں یہ پد ونسان کو دینی راجہ کا پھوتر ہی راجہ بنے گا اور راجہ پر نیندن رکھنے کے لئے سوا اور سمیت نامک سنستائیں تھیں سوا اور سمیت یہ پرسن بہت وار پوچھا گیا ہے کہ سوا اور سمیت کیا تھیں تو سوا اور سمیت جو سنستائیں تھی وہ کس کے لئے ہوتی تھی راجہ کی نرمکستہ کو سمابت کرنے کے لئے یعنی راجہ پر نینطرن کرنے کے لئے سادھان باسا میں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہاں پر سمجھایا گیا ہے کسی سمجھا کو سلجانے کے لئے ایک سبھا ہوتی تھی سبھا میں ستر اسی لوگ بیٹھتے تھے جن میں پانچے لوگ بیٹھتے تھے آسن پر بیٹھنے والے لوگ راجن ہوتے تھے راجن یا تو اپنی عمر انبھا سکتی یوگدان کے کارل پرمکھ تھے اتوہ ان لوگوں کی اپیکچہ ان کے پاس ادھک گاہے گھوڑے ورد ہوتے تھے پرمکھ لوگوں کے علاوہ باقی لوگ وش کہلاتے تھے سبھا میں سمجھا رکھی جاتی تھی سبھی لوگ بلکر سمجھا کو سلجاتے تھے چرچہ کرتے ہیں راجہ کا ساسن جن کا کھر چلانے کے لئے راجہ جن کی لوگوں ان کو اسے اپہار پرابت کرتا تھا اس اپہار کو بلی کہا جاتا تھا اب پسناتہ بلی کیا ہوتا ہے تو بلی جو راجہ جن کی طورہ جو اپہار پرابت کرتے تھے ان کو بلی کہا جاتا تھا بلی کے روپ میں راجہ کو اناج گھی وستر گھڑا آبوشن گائے آدھی پرابت کرتا تھا راجہ اپنی آوشکتہ کے انسار سامان رکھ کر سے ضرورت کے حساب سے لوگوں میں ماند دیتا تھا اس سے راجہ تتھا پر جا کے رشتے مجبوط ہوتے تھے اب آتی ہے یود کے بعد سوا جیسے یود ہوگا یود میں دو چیزیں ہوتی تھی ہار یا جیت اگر جیت ہوئی تو مدرہ کی پرابت کرتی تھی دھن بھی پرابت ہوتا تھا یود کے بعد ایک سوا ہوتی تھی سوا ہوتی تھی سوا میں جن کی راجہ جیت میں ملی گائے گھوڑوں رتھ اتیار آبوشن داس داسیوں کو جن کی لوگوں کے بیچ مانتے تھے لیکن سب سے بڑا احساس راجہ اپنے پاس رکھتا تھا اور پھر راجنیوں اور برہمنوں کو حصہ ملتا تھا کچھ گائیں گھوڑے بہنے بکریاں آدھی جن کے سادھان لوگوں کو بھی دھی جاتی تھی اس سے راجنیوں کے پاس گائیں گھوڑیں ہتیار سونا داس داسیوں کی سنگیہ زیادہ ہو جاتی تھی اور پہلے سے زیادہ طاقتور بن جاتے تھی دیکھیں یہاں پر ایک چیتر دکھایا گیا ہے جو جن ہے یعنی کبیلے کا مالک راجہ کو کیا دے رہا ہے بلی دے رہا ہے بل یعنی کی دان جو راجہ کو بھیڑ اپہار دیا تھا اس کو بلی کہتے تھے دھرم ایوم یگ دیکھیں جب بیدک کال کا جکر ہو اور دھرم اور یگی کا جک کرنا ہو تو ایسا نہیں سمبب نہیں ہو سکتا ہے آر لوگ دیوی دیپتاؤں کو پرسند کرنے کے لیے پرارب میں اسٹھتی پارٹ کرتے تھے بعد میں یگی کرنے لگے اور یگی کا کار پروہت کرواتے تھے جو آج بھی کرواتے ہیں یگی ساموہک ہوا کرتے تھے جس سے پورسوں کے ساتھ مہلاوں کی بھی سہیواغتہ ہوتی تھی یگ میں کار کی سفلتہ کے لیے بھینٹ بچڑاوے کے ساتھ دیپتاؤں کی پرسندسہ کے بید منتر بھی پڑے جاتے تھے تو یہ پرسند پوچھا گیا ہے اندر آریوں کے سب سے پری دیپتہ تھے کیونکہ انہیں بسواث تاکی انہیں ید میں بجے کون دلاتا ہے اندر یکی ساموہ براہمار بید منتروں کا ششور پارٹ کرتے تھے آگ میں گھی ڈالتے جاتے تھے یہ منتر سنسکرت بھاسا میں تھے بہت ساموہ تک یہ منتر لکھے نہیں گئے انہیں بول بول کر یاد رکھا جاتا تھا اور دوسرے کو سکھایا جاتا تھا بعد میں انہیں لکھ دیا جاتا گیا آج ہم ڈالتے کے منتروں کو پڑھ کر آریوں کے جیون کی کئی باتوں کو جان سکتے ہیں ڈالتے کا ہاں سنسکرت میں لکھے گئے ہیں اب بیدک کالین ساماج ساماج کے بارے میں یہ ساماجک بیوستہ کیا تھی اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ساماجک بیوستہ بیدک کالین ساماج کا آدھار پریوار تھا پریوار کا بریش پرو سرس ہوا اس کا مکھیا ہوتا تھا اس کے کلپ یا گریہ پتی کہا جاتا تھا آرم میں آر تین ورگوں میں بیواجت تھے راجہ پرویت ایوان انجن بیدک کالین ساماج یہاں پر اتر بیدک میں ہم پہنچ جاتے ہیں یہ ساماج کیسے تین ورگوں میں بیواجت تھا کون کون سے راجہ پرویت اور ان لوگ یا بیواجت نے ان کے بیواجت پر آدھارت تا پرند کٹھوڑ نہیں تھا کن تو دیرے دیرے یگ کرواتے تھے جو یگ کرواتے تھے بھی برامل کہلائے جو ید کرتے تھے وہ چھتری کہلائے جو بیاپار کرتے تھے وہ ویش کہلائے اور بعد میں سود نامک چوتے برگ بھی ملتا ہے جس میں ید میں ہارے گئے لوگ سامل کیے گئے دیرے دیرے ون بیوستہ کٹھوڑ ہو گئی اب کار روچی کے آدھار پر نہ ہو کر بس پتہ کے کار کے آدھار پر ہے پرندو یوگ بیکت اپنی یوگتہ کے بل پر کوئی بھی پد پرابت کر سکتا تھا یہ پرمک لائن بہت ضروری ہے ملاؤں کو بھی اچھستان پرابت تھا وہ پرسوں کے سمان ہی سکھا پرابت کرتی تھی بیدوں سے ہمیں مردہ جیسے یہاں پر کچھ ہے مدرہ لوپا مدرہ گھوسا سچی آدھی ملاؤں کے نام بھی پرابت ہوتے ہیں اب بات آتی ہے آریوں کے مکان آریوں کے مکان دیکھئے آریوں کے مکان گھاس پونس مٹی کے بنے ہوتے تھے آری دودھ تتہ ان سے بنے پدار ددی نونیت مکھن گرت گھی کا پریوک کرتے تھے ان میں یو جو کہتے ہیں یو یو گو دھوم گے ہوں بری ہی چاول یہ سبدوں کا ہے یہ آری بحثہ کے سبد تھے گرت گھی یو جو گو دھوم گے ہوں برو ہی چاول کی سبد تھے آسرم بیوستہ پرتیک بکت کے جیون کو بیوستت کرنے کے لیے آریوں میں جیون کو چار آوستہوں میں بانٹ دیا گیا تھا یہ جو تھا گرہت بالی آوستہ گرہت بانچر برنپرست برہمچر کی تھی اس میں بچہ آرامب میں رہ کر سکھا پرات کرتا تھا دوسری آوستہ گرہت کی تھی یہ آوستہ پاریواری جیون سمندیت تھی تیزی اور چوتھی آوستہ ان میں وانپرست اور سنیاز کی تھی اس میں بیکتی بن میں جاتا تھا اور آہ چنتن دورہ ایسور کو پرات کرنے کی کوشش کرتا تھا آو ہے آریوں کی بحثہ دیکھیں آر لوگ یہ کہنا کٹندہ کی سارے آر ایک ہی نسل کے تھے وہ انڈو یوروپین پریوار کی بھاسہ سنسکرد بولتے تھے اب بھی یہاں اپنے بدلے ہوئے روپوں میں یوروپ ایران بھارت میں بولی جاتی ہے یا تت بہشان کو بولنے کے ڈھنکی سوانتاؤں پر آدارت ہے اس کا ایک ادھاران بھی آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے یہاں پر ایک سبد لکھا ہوا ہے پٹر 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 اور فادر دیکھیں یہ سارے سب تینوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں سنسکرد میں پٹر فارسی میں پٹر لیٹن میں پٹر اور انگریجی میں فادر ماتر مارڈر 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 اور مدر تو یہ سبد کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ آپس میں مول روپ سے ایک ہی بھاسہ کے سبد ہیں اگلا سکھا کی بات جب کی جاتی ہے تو اس سمیہ بھی سکھا کی بات کی جاتی ہے تو بدیارتی گرکل میں رہ کر سکھا پرابت کرتے تھے بیدوں کے ساتھ گڑت جوتی سی اور جامتی بھوگول سینویگیان تا صرف آدھ کی سکھا دی جاتی تھی یہ سکھا کہاں ملتی تھی گرکل ویستہ ویدک کال سے ہی پرارمب ہو جکی تھی پسو پالن پرارمب میں آر پسو پالک تھے کیونکہ یہاں پر گائے جاتا بیل بیکت کی سمپتی مانے جاتے تھے گائوں کا مہت تو بہت پہلے سے ہے کہ اس کو اگھنیا بھی کہا جاتا تھا یہاں پر دیا گیا ہے گائے کا پریوک بستوں کھڑنے میں بھی یہاں پر مدرہ کی طرح پہلی گائیوں کا پریوک ہو جاتا تھا اور اس کو اگھنیا جس کی ہتیاں نہ کی جا سکے پاپیوں دوارہ گائے کو چڑھا لینے کے کارن کئی بار ید آرمب ہو جاتا تھا اور آر انہیں دسیو کہتے تھے دسیو دسیو کہتے تھے دسیو کہتے تھے دس جوروں کو بیدک کال میں یہاں پر دکھایا گیا ہے کھیتی کا مہت اور کھیتی کرتے تھے کارن کیا تھا جنسنکھیا بردی کے کارن جنسنکھیا بردی کے کارن اپنی آوشکتاؤں کی پورتی کے لیے کرسی پر دھیان دینے لگے آر اب گنگا یمنا کے دعا چھتر میں بسنے لگے اور بتایا تھا سب سے پہلے کہاں تھے آر سبت سیندب پردیس میں ایک ہیار اسیو تک اس کے بعد کہاں آئیں اسے نیچے آئیں کہاں پر برحم ورت میں ڈلی کے آس پات اس کے بعد پھر نیچے آئے تو برحم رسی گنگا یمنا کا دعا میدان تھا وہاں پر آ کر کے اور جب وہاں آنے کا کارن کیا تھا وہاں آنے کا کارن پر مکرسی تھا کیونکہ یہ میدان کرس کے لیے بہت اپجاؤ تھا یہاں پر گیہوں دھان ڈال آدھی اگانے لگے تھے یہ لوگ سلپ سلپ بھی ایک سماج کا بھن انگ ہے آر پسووں سے سمندت ویبسائق جیسے اون کاتنا گھوڑے سے رت بنانا لکڑی کی وستویں بنانا مٹی کے بھرتن ہست سلپ دھاتو کرم کا کام دیکھے کانسے کا پریयوگ بھی کرتے تھے آرہے ہیں تامہ اور ٹین کو ملا کر کے دھاتو کو وہاں پر آئی ایس کھا جاتا تھا آئی ایس یہ بھی آپ یاد دکھئے اس طرح کے پرسنا آپ اس چاہرے ویڈیو کو جہاں سے سمجھنئے گا اس میں بہت سارے پرسنا آپ کو ملیں گے امپورٹنٹ اور رگویدک کال میں انہیں تامہ کانسہ کا گیان تھا لوہے کا گیان اتر بیدک کال میں ہوا یہ بھی آپ پتہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے کون سی دھاتو کا گیان ہوا تھا تامہ کا پھر تامہ کے بعد کاسہ کا اور اتر بیدک کال میں جا کر کے لوہے کا گیان ہوا ہے اگلا ہے رگویدک کال سے اتر بیدک کال میں کچھ پریورتن آئے تو وہ آپ جان کر لیے یہ پہلے کیا تھا جیون جیون گھٹسیل تھا اب جیون ستھائی ہو گیا راجہ پد بنسانگت نہیں تھا کیا بتایا سبھا ہوتی تھی راجہ کو شہین کرنے والی لیکن راجہ کا پد بنسانگت ہو گیا اتر بیدک کال میں بڑھن بیوستہ نہیں تھی اتر بیدک میں بڑھن بیوستہ لاغیت لاغو ہو گئی پسو پالن مکت بیوستہ تھا لیکن اب کرسی مکت بیوستہ ہو گیا مہاکابی رچنا ویڈک کال میں ہی مہاکابی جہاں دو مہاکابی ہماری رامائر اور مہاوار دیکھیں رامائر اور مہاوار دو پرشید مہاکابی ہیں رامائر کی رچنا مہارسی بالمک دوارہ سنسکرٹ میں کی گئی اس ہے اس گرند میں کوسل کے راجہ یعنی ایودھیا کے راجہ دسرت کے پتر مریادہ پرشتم رام کے عادر سے جیون اور کاریوں کا ورن کیا گیا ہے آج بھی رامچند جی کے جیون پر عدارت رام نیلہ کا آئے ہو جانے کیا جاتا ہے دوسرا مہاکابی تھا مہاوارت جس کی رچنا مہارسی ویڈ ویاس نے کی تھی اس مہاکابی میں کروانس کے کورو تتہا پانڈوانس کے پانڈوانس کی ککچھا مکھ روپ سے دی کتھا مکھ روپ سے دی گئی تھی یہاں پر دیکھیں چتر دکھائے گیا ہے رام راوڑ اکثر ابھی بھی پچھلے مہینے بھی دیکھا ہوگا آپ نے دسہرہ پر ہوتا تھا رام کے دورہ راوڑ کا بد گئے جاتا تھا اور بھی جانگیے آپ دیکھئے لوہے کی خوش اتر بیدک کال میں ہوئی بتایا تھا آپ کو بیدک کال میں کیا ہوا تھا بیدک کال میں آپ کا تامہ اور کانسہ بیدک کال سے پورو لپ چتراتمک تھی لیکن یہاں پر سنسکرٹ آگے براہمی لپ میں آگیا تھا پوچھ دیبناگری لپ سوری اب دھوانی کے آرار پر اکثروں کا بھی بھکاس ہونے لگا اکثروں کو ملا کر سب دو سپنوں کو ملا کر باقی بڑھنے لگے براہم مر گرانت ان کی رچنہ یک کے بیدان تتہ کریاؤں کو سمجھنے کے لیے کی گئی تھی بید کے اپنے اپنے گراہم مر گرانت ہیں اپنیشد یہ اس کی سنکھیا ایک سو آٹھ ہے اپنسد کتنے ہیں ایک سو آٹھ اور ست میب جیتے ہمارے جو بھارت کا عدر سباک کیا ہے ست میب جیتے وہ کہاں سے لیا گیا ہے منڈک اپنسد سے یہ بیسیوں بار پوچھا گیا پرسن ہے اب ہم ابھیاس کی طرف چلتے ہیں یہاں پر کچھ آپ کو بتایا گیا کچھ سبدا والی بھی ہے یہاں پر جیسے پہلی ہے اگھنیا جس کا بد نہ کیا جائے دوسرا ہے دعاپ گنگا اور یمنا ندی دو ندیوں کی بیچ کا جو اپ جاؤ شہطرہ اس کو دعاپ شہطر کہتے ہیں بنسانگت جیسے راجہ کا بیٹا ہی راجہ ہوگا اس کو بولتے ہیں بنسانگت آریوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں دیکھیں آری کیا ہیں آریہ سبت سیندہ پردیس میں آ کر کے بسے گئے ہیں ان کے یہاں کبیلوں کے روپ میں رہتے تھے اور یہاں پسوپالن کا بیفسائی کرتے تھے یہ دھیے دھیے سبت سیندہ پردیس سے آ کر کے برہموبرت اور پھر اس کے بعد برہمریسی اور انت میں رچناپت میں پھیل گئے بیدک سبتہ کو آر سبتہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ بیدک سبتہ کا آدھار ہی آر تھے کھیتی کا بکاس ہو جانے کے بعد آریوں کے جیون میں کیا پردیس میں یہ کھیتی کا بکاس ہونے کے بعد آر سبتہ سیندہ پردیس سے کہاں پہنچ گئے آ کر کے پھلی بات تو وہ اسٹھائی ہو کر رہنے لگے اب دعاب میں آ کر کے بس گئے تھے کھیتی کا بکاس ہونے کے بعد یہ دعاب میں آ کر کے بس گئے بیدک کالین سکھا بیوستہ کا بڑھن کیجئے تھے کہ بیدک کالین سکھا بیوستہ کہتی تھی گروہ کل میں بچوں کو جانا جایا کرتے تھے گروہ کل میں بچوں کو پڑھنا پڑتا تھا اور وہاں پر ان کو سنسکرٹ اتیاز گوگول سین بیجیان اور سارے سکھائیں دی جاتی تھی سنچت میں اتر لکھئے کیا ہے آسرم بیوستہ کون کون سے آسرم تھی بھائیہ برہمچریا چار آسرم تھی آپ کے برہمچریا پہلا دوسرا گرہہستر تیسرا وانپرست اور چوتھا سنیاز یہ چار آسرم بیوستہ تھی لوگوں کے جیون کو بیوست کرنے کے لیے سوا اور سمیت سوا اور سمیت راجہ پر نیتر کرنے کے لیے سنسکرٹ ہوا کرتی تھی آریہ ورد کیا ہے چونکہ یہ جو پورا چھتر ہے سبت سینڈب سے لے کر کے دعا اب تک اس کو آریہ ورد کہا جاتا تھا راجہ کے کرتب بھی کیا تھے راجہ کا کرتب بھی جنر کی رکھچہ کرنا جن رکھچہ گائیتی منتر کہاں پر ہے بھائیہ آپ ان پرسنوں کے اتر آپ سوائم دیں گے تو اور اس سارے اگلا ہے سبت سور سارے گامہ کا اولک کہاں ملتا ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا سوم بید میں ملتا ہے آریوں کی بحثہ کون سی تھی بھائیہ سنسکرٹ تھی آپ کو یاد یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بیدوں کی بحثہ بھی سنسکرٹ ہی ہے مہا بھارت یہ مہا کاب ہے مہا بھارت کی رچنا مہرسی بید ویاس نے کی تو اس سے ان جو پرسن ہے ان کو آپ سوائم کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیوات کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے